بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلمہ درجات اساتیز اکرام اور طلاب عزیز میں سب سے پہلے قائم آل محمد حجت بن الحسن کی خدمت میں جہان تشریعوں کے اس عظیم مرجع کی افسوسناک رہلت کی مناسبت سے تازیت پیش کرتا ہوں اس کے بعد یہ شہید پرور کھاندان ان کی خدمت میں اور آپ تمام کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دس بے دعا ہوں کہ وہ اس سید بزرگوار کو مرجع تقلید کو اپنے جد کے جوار میں جس طرح زندگی میں زندگی انہوں نے ان کے جوار میں گزاری اس عالم میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا چونکہ ایک تیشدہ پروگرام کے تحت مجھے سو آٹھ بجے ایک جگہ پہنچنا ہے یہ میرا ہاتھ میں منیت المرید ہے منیت المرید فی آدام المفید والمستفید للفقید الشہید السعید یہ روایت ارد کرتا ہوں اور آخر میں یہ ارد کروں گا کہ آیت اللہ علمہ سعید الحکیم یقیناً اس سے فرمان کے مصداق ہیں قال الحسن ابن علی علیہ السلام حسن ابن علی سے مراد امام حسن عسکری ہیں یا امام حسن مشتبہ غالباً امام حسن عسکری علیہ السلام مراد ہیں یا اتی بغیر ترجمہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس اجتماع میں کوئی ایک ایسا عزید ہو جس کے لئے ترجمہ کی ضرورت پڑے یا اتی علماء شیعتنا القوامونا بضعفاء محبینا و اہل ولایتنا یوم القیامہ والانوارو تستع من تیجانهم وعلا رأس کل واحد منہم تاجن قد انبثت تلکاً انوارو فی عرسات القیامہ و دوروها مسیرتو ثلاثمیہ الف سنہ فشعاؤ تیجانهم ینبثو فیها کل ہا فلا یبقا هناک یتیم قد کفلوہ من ظلمت الجہل وعلموہ ومن حیرت تیہ اخرجوہ الا تعلق بشعبت من انوارهم فرفعتهم الى العلو حتی يعاذی بهم فوق الجنان جنان جنان تو دل کو کہتے ہیں ثم ينزلونهم الى منازلهم المعدہ لهم فی جوار اساتیذهم ومحبیهم و بحضرت ائمتهم الذین کانوا الیهم يدعون و لا يبقا ناصبون دیکھیں کسی کے لئے نعمت ہے اور یہی نور کسی کے لئے عذاب ہے و لا يبقا ناصب من النواسب یصیبوه من شعائط تلک تیجان اِلَّا عَمِيَتْ عَيْنَاح اُدھر رییکشن ہے وَصَمَدْ اُذْنَاحْ وَأَخْرَسَ لِسَانُهُ وَيَجُولُ عَلَيْهِ اَشَدُّ مِن لُحَبِ النِّیرَانِ فَيَحْمِلُهُمْ حَتَّى يَدْفَعُهُمْ إِلَى الزُّبَانِيَةِ فَيَدْفَعُوهُمْ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ یقینا یہ سید بزرگوار اس حدیث اور اس جیسی بیسوں احادیث کے مصناق ہیں خاندان حکیم کے دنیا تشیعوں کے اوپر احسانات ہیں اسرت الشہداء کہا جا سکتا ہے ان کو آپ جو حضرات نجف میں مشرف ہیں وہ تو روزانہ دیکھتے ہوں گے مسجد ہندی دیکھیں آغائِ حکیم کے شہید بیٹون کی تصویریں جن کی چہرے سے تصویر سے بھی نور ٹپکتا ہے حسین سے حسین فرزند انہوں نے اپنی جان اسلام پر خربان کی ہے یہ جو مستند روایت ہے جامت اہل البیت میں پرانا کیچن اور آج کی لائبریری اس کی دیوار کے اوپر یہ احادیث ہم نے بڑے انتخاب سے وہاں نقل کی ہیں جو صحیح سند واقعاً اذا کانیوم القیامہ کانتامہ ہے روز قیامت یوزنو دماؤ شہدائے بمداد العلماء روز قیامت ترازو کے ایک پلڑے میں شہدائے راہ حق کے خون کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں علماء کی اس سیاہی کو رکھا جائے گا جسے انہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی فَيُرَجَّحُ يَا يَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الدِّمَاءِ الشُهَدَاءِ یہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہوگا وہ کئی بارٹیاں ہوں یا پتنے ٹینکی ہوں ٹینکر ہوں ان میں ایک میں خون رکھا جاتا ہو یہ اشارہ ہے کنایا ہے کہ یعنی علم کی فضیلت شہید راہ حق سے زیادہ ہے اس میں کیا شک ہے کہ جس سیاہی سے سید محسن الحکیم اتباطیو الحکیم نے مستمسک العروت الوفقہ کو لکھا ہے اس کے مقابلے میں اگر شہدہ کا وہ خون رکھا جائے گا یقیناً وہ پڑھلا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں وہ سیاہی رکھی بھی ہوگی کہ جس سے سید حکیم نے مستمسک العروت الوفقہ کو لکھا ہے بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے کہ روز قیامت علماء کے مقام کو دیکھ کے انبیاء اور شہدہ رشت کریں گے اس خاندان میں علماء بھی ہیں اور وہی عالم شہید راہ حق بھی ہے سید عبدالصاحب حکیم میں بیان نہیں کر سکتا جس طرح ان کو جیل میں جس سے عذیتناک طریقے سے ان کو آپ کہیں کال کوٹھڑی کے اندر رکھا گیا تھا یعنی میں جن کے پاس اس خاندان کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں وہ معلومات بھی آپ کی خدمت میں ارد کرنا چاہوں دامان وقت میں گنجائش نہیں ہوگی میں ابھی سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا کسی دوست نے بھیجا تھا چالیس کے قریب یا اس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب مکمل طور پر جیل میں لکھی ہے اور ایک کتاب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اس کا آغاز جیل سے کیا تھا لیکن اس کا اختتام جیل سے باہر کیا ہے آپ اندازہ لگائی یہ ابھی عزیز کہہ رہے تھے غصال نے کہا ہے بھئی آپ ایک کتاب لکھتے ہیں بڑے آسودہ حال کمرے کے اندر تمام ضروریات زندگی موجود ہوں گرمی ہے تو ہیٹر ہے سردی ہے تو پتہ نہیں وہ ایسی ہے چائی بھی آپ کے پاس ہے جی پرتشدد ان حالات کے اندر کتاب لکھنا اور وہ بھی لکھا ہے کہ مذکرہ اپنے حافظہ کے سہارے سے وہ کتاب لکھی ہے ان کے پاس اور کوئی ماخد یا مدرک ان کے پاس نہیں تھا اسے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا اور مجھے یہ دیکھ انتہائی تعجب ہوا کہ جو ان کی جو تصنیفات یا تعلیفات کا یا رسالوں کا ذکر تھا ان میں ایک رسالہ تھا رسالة توجیہیہ الی المؤمنین فی گلگت و نگر ان کی راہنمائی کے لیے بھی انہوں نے ایک رسالہ بھیجا ہے دیکھیں کہ ہمارے مراجع وہ ان کی خدمات کا دائرہ کار نجف یا عرب ممالک تک نہیں ہیں دنیا کے کونے کونے تک اور اس کی پیشگوئی کی ہے ایمائی معصومی علیہ وسلم تو اسلام نے کہ اپنے علمی خدمات کے ذریعے کس طرح لوگوں کو نواسب اور شیطان کے سکنجے یا اس کی دام سے وہ ان کو بچائیں گے یا نجات دیں گے ایک مرتبہ پھر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرجع عظیم کو ان کی علمی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور امیر المومنین کے جوار میں آپ کو مقام عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باوازِ بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہ قبلہ استاد بزرگوار آیت اللہ سعید الحکیم کی زندگی کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عالم تشیعوں پہ ان کا احسان ہے گلگت اور نگر تک کے بارے میں لکھا ہے اور میں نے ایک نجف کے دوست سے جب معلومات منگوائیں تو انہوں نے عربی میں وہ معلومات بھی بھیجی کہ افغانستان میں بھی انہوں نے اپنے گھر کا ایک فرد بھیجا تھا مکتب اہلِ بیت کی ترجمانی کے لیے اور نواز شریف کو جب وہ وزیراعظم تھے ایک خط موجود ہے جو آیت اللہ سعید الحکیم نے لکھا اور ان کا جواب بھی گوگل پہ موجود ہے اور اس وقت وزیراعظم نواز شریف تھے تو کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے ازتراب کا علم ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کے تشیعوں کی جو جانے ہیں ان کی حفاظت کی جائے تو ایسے مرجع دینی کام سے جدا ہونا جو فقط اپنے علاقے تک نہیں جہاں تک تشیعوں موجود تھی ان کا دردے در رکھنے والے تھے ان کی بلندی درجات کے لیے مل کے بلندرین صلوات پڑھ دیجئے گا اللہ آخر میں درخواست گزاروں استاد بزرگوار قبلہ سید عقیل قازمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلمات کسار کے طور پر طلاب کے لیے قبلہ کی زندگی بیان فرمائیں استاد بزرگوار کی صحت و سلام دی کے لیے مل کے بلندرین صلوات پڑھ دیجئے گا اللہ اللہ اللہم صل على محمد وعلم حمد وعجل فرجهم بحق فاطمتا وعبیها وابعلها وبنیها وصر المستو دعا فیها فاک اللہ بحق شہر دماؤسمین بحق زہرہ علیہ السلام تری اسمائی حسنہ کے واسطہ حضرات محمد وعلم حمد علیہ السلام کے واسطہ شہر دماؤسمین کے واسطہ مظلومِ کربلا سید الشہدہ کا واسطہ شہدائی کربلا کے واسطہ بحق باب الحوائج مولا غازی ابباس علیہ السلام دار بحق باب الحوائج مولا علیہ السلام کے واسطہ بحق باب الحوائج والمراد حضرت امام موسیٰ قاظم صلوات اللہ و سلام علیہ کے واسطہ حضرت آیت اللہ سید حکیم آلاللہ مقامہ کو جوار معصومین مقام اتا فرما پاک اللہ بحق شہر دماؤسمین جتنے علماء اکرام شہداء اور حمین حاضرین کے آباؤ اجداد مومنین مومنات بالخصوص آیت اللہ عزمہ سید سعید حکیم ان تمام کو جوار شہداء کربلا میں مقام اتا فرما ان کی زندگی بھر کی نیکیاں اعمال صالحات تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص عزداری مظلوم کربلا گریہ بکا اور مبدت اور ولایت اہل بیت احر اپنی بارگاہ میں قبول فرما علماء اکرام مراجع اضام کی توفیقات خیر میں زافہ فرما پاک اللہ بحق شہر دماؤسمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید سیستانی و دیگر مراجع اضام قطول عمر تا فرما توفیقات خیر میں زافہ فرما شیخ الجامعہ استاد بزرگوار کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سائے شفقت ہماری سروں پر قائم و دائم فرما مراکز علمیہ حوزات علمیہ کائنات میں جہاں جہاں میں اپنے حفظ و آمان میں رکھ مملکت پاکستان کو اپنے حفظ و دشمنان اہل بیت اتحار و تشیع کنیست و نبود فرما امریکہ اسرائیل و دیگر یتنے تکفیری گروہ ہیں دہشت گر طالبان سب کنیست و نبود فرما جہان تشیع عالم سلام اتفاق اتحاد پیدا فرما بن نبی و آلہ الاتحار دعائے امام زمن کی تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر موسیقا بائے فی هاده ساعہ و فی کل ساعہ و لیا و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینا حتی تسکنه و ارضکا طوعا و تمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمين رحم اللہ من قرأ الفاتح للمرحومين بسم الله الحمد موسیقی موسیقی